نظران آپ سمات کر رہے تھے جناب عوی صاحب کو جو نظرانی عقیدت پیش کر رہے تھے آسموں کا نظران آپ نے پیش کیا اور اب اس سلسلے کا یعنی پیش خانی کا جی سلسلہ ہے اس کے آخری میں اس بان اور اس کے بعد مہمان شاید جناب اسلام جناب نایاب حلوری صاحب تشریف لائیں گے اور اس کے فوراں بعد مجلس کو خطاب کریں گے خطیبہ ایلی بید امدت الزاکرین حجت الاسلام آلی جناب مولانا قلزار جعفری صاحب ربلا میں گزارش کر رہا ہوں بڑے عدد کے ساتھ بارگاہ ایلی بیدر مسلم نظرانی عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب سرکار مہدی صاحب سے کی تشریف لائیں قبل اس کے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات بیدار ہو کر جیتی جاگتی اور بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات اگر یہ جیتی جاگتی صلوات ہے پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ حضرات ایک آہستہ سے صلوات پڑھ دیں تاکہ میں سرکار مہدی صاحب سے گزارش کرنے کی تشریف لائیں ایک مطلع دو شیر حاضر کرتا ہوں ان صحف کی آنکھوں نے ہر دور میں دیکھا ہے تکرایا ہے جو حق سے وہ ٹوٹ کے بکھرا ہے حق رایا ہے جو حق سے وہ ٹوٹ کے بکھرا ہے کہ اب شام پہ کبزا ہے زینب کا ہر دور میں دیکھا ہے تکرایا ہے جو حق سے وہ ٹوٹ کے بکھرا ہے اب شام پہ کبزا ہے زینب کا سکینہ محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے محلوں میں اندھیرا ہے زندہ میں اجالا ہے آخری شیر کہ قاتل کے مقامے وہ مجلس کا بپا کرنا قاتل کے مقامے وہ مجلس کا بپا کرنا رکھ سار پہ ظالم کے بھر پور تمہا چاہے رکھ سار پہ ظالم کے بھر پور تمہا چاہے بھر پور تمہا چاہے